آج کا تاریخی جلسہ موجودہ حکومت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا اس وقت جو ہم آئے ہیں نا انشاءاللہ ہم آزادی لے کر جائیں گے ہم نے اٹھنا نہیں ہے کہ انشاءاللہ ہم درنے دھمکنے والے نہیں ہیں عمران خانہ مارا اگر لیڈر نہیں دھبا کرانا تو دھمکیں گے ہم بھی اسلام علیکم میں ہوسن ہے ناپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت میں ناوالپینی میں موجود ہوں پاکستان کے مطلیف شہروں سے لوگ پہنچ رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہوتین کی بھی ایک بہت بڑی تعداد یہاں پہنچئے اسلام علیکم جی میں مانسیرہ سے آئی ہوں اور میرا نام امرین سواتی ہے اور خان صاحب کے حوالے سے آغاز شیئر سے کروں گی وہ کیا کہتے ہیں کہ میں جھکا نہیں میں بکا نہیں میں جھکا نہیں میں بکا نہیں کہیں چپ چپا کے کھڑا نہیں جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر تو الحمدللہ جی وہ کہتے ہیں نا کہ جسے اللہ رکھے اسے کونچ رکھے مخالفین نے خان صاحب کے ساتھ کون کون سے اوچھے ہتکنڈے نہیں عزمائے ایک ایسا بندہ جس نے اپنے اس سسر کو جو کہ اتنا امیر اور اتنا جائدادوں والا بندہ تھا اس کو مصطرت کر کے اس کی بیٹی کو مصطرت کر کے اگر وہ پاکستان آیا پاکستان کے بچوں کے مستقبل کو سوار نے آیا تو توشہ خانہ جیسے چیپ الزمات اس پر لگائے گئے حملہ ان پر کیا گیا گولیاں ان کو لگیں الحمدللہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی یہ صرف آغاز ہوا ہے خواتین کی بچوں کی بڑوں کی بڑی تعداد جو ہے اس وقت جو ہے سڑکوں پر موجود ہے کنٹینرز لگا دیئے گئے ہیں راستے بند کر دیئے گئے ہیں اور یہ بے وکوف ابھی تک نہیں جان سکے خان صاحب کس جذبے کے انسان ہے وہ کبھی ہارتا نہیں ہے وہ کبھی جھکتا نہیں ہے اور میں آپ کو وسوک کے ساتھ یہ کہتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آج کا تاریخی جلسہ موجودہ حکومت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا کیا کہنا جائیں گی مران حان گولی لگنے کے باوجود آج یہاں پہنچ رہے ہیں جی مران حان گولی لگی زہمی ہوگے پھر بھی پہنچ رہے ہیں کیا کہنا جائیں گی مران حان میں خان صاحب کو سلام پیش کرتی ہوں میں سلیوٹ پیش کرتی ہوں اپنے اس لیڈر کو کہ ان کی جرت نے آج ہمارے اندر یہ شعور بیدار کیا کہ اگر ہمارا چھوٹے پیمانے پر بھی کوئی حق کھاتا ہے نا تو ہمیں انہوں نے وہ شعور دے دیا کہ ہمیں بات کرنی ہے دیکھیں بات جو ہے نا دلیل کے ساتھ ثابت کرنی چاہیے اگر میرے پر کوئی الزام ہے تو اس کو دلیل کے ساتھ آپ ثابت کریں اوچھے ہتھ کنڈے راستے بلوک کر دینا کنٹینرز کھڑے کر دینا ابھی بھی آپ دیکھیں جو موجودہ اس وقت جو دور چل رہا ہے اس میں پاکستانی عوام مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں ٹھیک ہے اب یہ راستے بند ہیں اب اس کو یہ نام دیا جائے گا کہ لونگ مارچ کی وجہ سے لونگ مارچ تو یہ ایک پر امن مارچ ہے ماشاء اللہ آپ دیکھیں ہمارے پڑے لکھیں باشہور لوگ موجود ہیں ان کو پتا ہے بڑے طریقے سے وہ آ رہے ہیں کنٹینرز لگانے کا تک نہیں بنتا ہے کنٹینرز اس لیے لگا رہے ہیں کیونکہ وہ خوف زدہ ہیں اپنی مارچ سے دیکھ سکتے ہیں حواتین کی ایک بہت بڑی تداد یہاں پہنچ گئی ہے عمرانہ صاحبات یہاں آئیں گے حطاب کریں گے جی اسلام علیکم والیکم میں یہی سے اسلام آباد سے آئی ہوں ویسے نا بیسکلی اگر میں اپنی زبان میں انٹرویو دوں نا تو زیادہ بہتر ہوگا ویٹا گالیک میں ہاں بیسکلی عیسیٰ خیل دنیازی فیملی چوہاں اچھا واتوستو بات یہ رہے میں ہون سیٹل تھے اٹھارہ سال تو اسلام آباد دے ہوئے اردو میں در آئے کیونکہ کچھ لوگ اچھا دوسرا یہ ہے کہ میں نے آپ کو تو ویسے بھی کافی انٹرویوز دی ہے عمران خان کے بارے میں بیٹا اس وقت جو ہم آئے ہیں انشاءاللہ ہم آزادی لے کر جائیں گے ہم نے اٹھنا نہیں ہے جو مرضی ہو جائے ہم نے ادھر ہی رہنا ہے ادھر ہی مرنا ہے ہم کفرمان کے آئے ہوئے ہیں سچی بات ساد آپ کی بیٹیاں یہ انشاءاللہ یہ میری بیٹیاں ہیں پی ٹی آئی کی بیٹیاں ہماری بیٹیاں ہیں انشاءاللہ یہ قوم کی بیٹیاں ہیں دیکھا لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر ہیں فیملیز آئی ہیں کیا کہنا چاہیں گی جو چھو جس با رانہ سنولا تو کہہ رہا تھا کہ ترہیٹ حملہ ہو سکتا ہے یہاں پر اے پھر میں کیا کہوں کہ میرے حصے میں وہ بدھی پڑ جائے گی اس نے حرام کھایا ہوا ہے اس بیٹی کی تو ہم کچھ ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے اچھا مجھے یہ بتا دیں عمران حان پہ اٹیک کیا گیا زمی ہونے کے باوجود کولیاں کھانے کے باوجود تو آج عمران حان جہاں عوام کے درمیان آ رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے میں کہتی ہو شیر کا بچہ بہادر انگریز نے کہا تھا کہ نیازی کو جو ہے نا تم نے برتی نہیں کرنا فوج کے اندر نواب صادق کو کہا تھا نواب صادق عباسی بھاولپور کا عباسی تو اس کو کہا تھا کہ جو ہے نا نیازی کو تم نے برتی نہیں کرنا تو نیازی بہی جو ہے نا بڑے ڈاڑے ہوتے ہیں تو آج عمران خان الحمدللہ آج ہمارا لیڈر اور پوری دنیا مان چکی ہے کہ یہ ہمارا لیڈر ہے تو ہم پاکستانی کیوں نہ مانے بہت جانے کی کوشش کرتے ہیں عمران حان کو کہ نہ نکلو مار دیں گے لیکن حان پھر بار بار آتا ہے کیا کہ نہ جائیں گے وہ جو عمران حان کو دمکیاں دے رہے تھے تھریٹ دے رہے تھے ان کے لیے کیا گئی بیٹا بات سنیں کہ عمام عمران خان کی جان بن چکی ہے عمران خان کے لیے ہر بچہ بچہ کہتا ہے میں ہم قربانی دینے کے لیے اس نے ہمیں شعور جو دیئے جو ساری زندگی میری عمر ستہ سٹھ سال ہو گئی ہے لیکن آپ یقین کریں ہمیں اس خیال نہیں ہے کبھی ہم نونی پلڑے پہ بیٹھ جاتے تھے کبھی زرداری کے پلڑے پہ بیٹھ جاتے تھے کوئی مولانا کے پلڑے پہ بیٹھ جاتا تھا اب جو ہمیں سمجھ آ گئی ہے بیٹا کہ یہ ہمارے ساتھ دوخہ دائی کرتے رہے اب ہمیں عمران خان نے شعور دیا اور پورے پاکستان کو شعور دے دیا کہ تم جو ہے نا تم ہم ایک ہیں اور اس نے ہمیں ایک بنا دیا چاروں صوبے اب جو ہے نا ہمارے ایک بن چکے ہیں ہم نا سندھی ہیں نا بلوچی ہیں نا پنجابی ہیں نا پختون ہیں ہم سارے ایک ہیں ایک ہے جو نہیں اٹھنا نہیں نا توبہ پڑے جو پیچھے اٹھ جائیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کہتی ہوں خدا کی قسم یہ میں بیٹھی ہوں میں کہتی ہوں کہ میرا اللہ کو حضرنا میں گھر سے نکلی ہوں میں نے سر پہ کفر ماتا ہے اور جو میں کہاں نہائی ہوں دھوئی ہوں اور میں نے کہا کہ اللہ چلے گئے مر گئے تو اللہ تُو غازی بنا شہید بنا دینا اگر بات چاہے تو انشاءاللہ غازی ہوں گے گھر والے بچے ہوں گے پوچھے ہوں گے ماں جی کدھر جا رہی ہیں کیا کہے گے ہیں میں کہاں جا رہی ہوں کیوں جا رہی ہیں سنیں دو میرے بچے باہر رہتے ہیں ایک ڈاکٹر ہے ایک سوفٹ ویر انجر رہ رہا ہے ایک گھر میں ہے غزیمی دار ہے لیکن میرے وہ بچے مجھے سپورٹ کر رہے ہیں کہ اماں جاؤ 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 پوتے مجھے یقینی وہ تو مجھے پیسہ بھی وہی دیتے ہیں کہتے ہیں کہ جائیں اماں آپ نے سپورٹ کرنی ہے یقین کریں میرے بچے سپورٹ کرتے ہیں میرے پوتے پوچھتے ہیں کہ ہماری دادی اماں اتنی بہادر ہے کہ وہ ہر ایونٹ پہ جاتی ہے تو کچھ دوستوں کو کہتے ہیں تم نہیں گئے کہتے ہیں ہم نہیں گئے ہم نے کہتے پھر تو ہماری دادی ہماری بہادر ہے بیٹا ہم نے حلال کا کھانا کھایا ہوا ہے تو اس لیے ہم حلالی گوش پوس ہمارا ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ قربانی دے کے رہیں گے اور دکھائیں گے ان امپورٹیٹ حکومت کو غداروں کو بیرونی اندورونی غدار جو ہیں نا ان کو ہم دکھائیں گے کہ انشاءاللہ ہم درنے دھمکنے والے نہیں ہیں عمران خان ہمارا اگر لیڈر نہیں دھبا کرانا تو دھمکیں گے ہم بھی نہیں شکریہ گے ہمارا ہے